اسلام علیکم ڈی ایس او این ڈی ایس او این پی ایش پی پٹرولنگ پولیس کے ٹاپ 300 ایم سی کیوز کا پارٹ نمبر سکس آپ کی خدمت میں عذر کر دیا گیا ہے باقی پارٹ اگر ابھی تک آپ نے نہیں تیار کیے تو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو پلی لسٹ کا لکھ مل جائے گا آپ کے انگلیش کے پورشن کے علاوہ تمام تر پیپر آپ کا اردو میں آئے گا منکری نے زکاة کے خلاف جہاد کا آغاز کس نے کیا تو حضرت ابو بکر صدیق اس کا بالکل کریکٹ آپشن ہوگا عام دنوں میں کی گئی عبادت سے رمضان میں کتنا زیادہ ثواب ملتا ہے تو ستر گناہ زیادہ ثواب رمضان میں آپ کو ملتا ہے حضرت میکائل کے ذمہ کیا کام ہے تو اس کا کریکٹ آپشن ہوگا حضرت میکائل کے ذمہ بارش برسانا اور رزق پہنچانا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے لیے ڈیش خلیفہ ہیں تو حضرت علی فورت خلیفہ ہیں ترد خلیفہ کا نام آپ نے کمنٹ میں سینڈ کرنا ہے سلحہ حدیبیہ کا معایدہ کس نے لکھا تو سلحہ حدیبیہ کا معایدہ حضرت علی نے لکھا تھا علی فلام مین سے کتنی صورتیں شروع ہوتی ہیں تو اس کا کریکٹ آپشن ہوگا علی فلام مین سے چھے صورتیں شروع ہوتی ہیں وہی کے لغوی معنی کیا ہیں تو اس کا کریکٹ آپشن ہوگا وہی کے لغوی معنی چھپکے سے دل میں بات ڈالنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیت الحم میں پیدا ہوئے قرآن کریم میں نفس کی کتنی اقسام بیان کی گئی ہیں تو اس کا کریکٹ آپشن ہوگا تھری اقسام بیان کی گئی ہیں تو ریت کس نبی پر نازل ہوئی تو اس کا کریکٹ آپشن ہوگا تو ریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی کس صحابی رسول کو سیف اللہ کا لقب ملا تو سیف اللہ کا لقب حضرت خالد بن ولید کو ملا اللہ تعالی نے زمین اور آسمان کتنے دنوں میں تخلیق کیے تو اس کا کریکٹ آپشن ہوگا چھے دنوں میں تخلیق کیے خلیل اللہ کس نبی کا لقب ہے تو خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے یعنی مطلب اللہ کا دوست اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ جو کوئی بخل کرتا ہے بے شک اپنے آپ سے ہی بخل کرتا ہے حضرت اسرافیل کا کیا کام ہے تو اس کا کریکٹ آپشن ہے حضرت اسرافیل کا کام سور پھونکنا ہے ایمان مفصل سے کیا مراد ہے تو اس کا کریکٹ آپشن ہے ایمان مفصل سے مراد تفصیلی ایمان خطیب اللہ کس کا لقب تھا تو خطیب اللہ حضرت شویب علیہ السلام کا لقب تھا آدم ثانی کس نبی کو کہا جاتا ہے تو آدم ثانی حضرت نو علیہ السلام کو کہا جاتا ہے ابو البشر اور صفی اللہ کس پیغمبر کو کہا جاتا ہے تو اس کا کریکٹ آپشن ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے سورت البکرہ ڈیش سورت ہے تو اس کا کریکٹ آپشن ہے سورت البکرہ مدنی سورت ہے سورت البکرہ میں کل آیات ڈیش ہیں تو سورت البکرہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے تو ٹو ایٹی سکس آیات ہیں آخرت کے لغوی معنی کیا ہے تو اس کا کریکٹ آپشن ہے آخرت کے لغوی معنی بعد میں آنے والی چیز ہے جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رسالت یا نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جوٹا اور دائرہ اسلام سے خارج ہے اس کو عقیدہ ڈیش کہتے ہیں عقیدہ ختم نبوت اس کا بالکل کریکٹ آپشن ہوگا رسالت کا آغاز کس پیغمبر سے ہوا تو رسالت کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو زکاة کا دوسرا نام کیا ہے تو اس کا کریکٹ آپشن ہے زکاة کا دوسرا نام سخاوت ہے زکاة کب فرض ہوا تو اس کا کریکٹ آپشن ہے زکاة دو ہجری میں فرج ہوا ڈیش کا دوسرا نام صدقہ بھی ہے تو اس ٹائپ کے کوشن کافی امپورٹنٹ ہوتے ہیں اگزائم کے پوائنٹ آف یو سے تو بھلا ہی اس کا کریکٹ آپشن ہوگا شب قدر کتنے مہینوں سے افضل ہے تو اس کا کریکٹ آپشن ہے شب قدر ہزار مہینوں سے افضل ہے نماز استسکاہ ادا کی جاتی ہے تو نماز استسکاہ برسات کے لیے ادا کی جاتی ہے اسلام کے سب سے پہلے موزن کون تھے تو اس کا کریکٹ آپشن ہوگا اسلام کے سب سے پہلے موزن حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہوئے ہیں موسیقی